کہ جہاں جہاں ریاستی علاقہ ہے بہاں بہاں شراب کی دکان نہیں کھلنی چاہیے خاص کا رولڈ سیٹی میں زیادہ پرابلم آ رہی ہیں جب وہ دکان کھلے گی دکان کے سامنے انڈے والا میٹ والا آ جاتا ہے مچھی والا آ جاتا ہے بچی ہیں ہماری ٹویشنز آ رہی ہیں آ رہی ہیں لیڈیز سبجی لینے جا رہی ہیں کام کرنے جا رہی ہیں اس بار میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ جو پالسی بڑی ہے ہاش پاس میں بڑی ہے مندر مسل گردوارہ سکول وغیرہ اسے دو سو گز کی دوری جو بھی نامز ہوں گے ان کو بھی ہم ایمپلیمنٹ کرویں گے مندروں کا شہر ہے جمہو کو ہم نے نشا مخت کرنا ہے آلڑی اتنا نشا ہے کوئی حصہ بھی نہیں ہے سر آپ جمہو کے میر ہیں آنے والے سامنے میں جمہو کشمیر کے چیمیٹر بھی ہو سکتے ہیں جنتا اگر چاہے کسی کو بھی فرش سے اٹھا کے عرصت تک مچا سکتی ہے جنتا کے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے کارے کرنے چاہیے ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہو میں شراب کی دکانوں کے لے کے کافی جالا بوال بنا ہوا ہے جنتا چاہتی ہے کہ رہائشی علاقوں میں شراب کی دکانیں نہیں بنیں جو گلتییں پچھلی سرکاروں نے کی ہیں جیسے رہائشی علاقوں میں شراب کی دکان دارمک ستھلوں پر یا سکولوں کے پاس شراب کی دکانیں بنی ہوئی ہیں وہی گلتییں ابھی جمہو پر شاسن کرنے جا رہا ہے یا کر رہا ہے آپ بینگے فادر آفدہ سیٹی آپ جنتا کا درد کیوں نہیں سمجھ رہے آپ کو جنتا کے ہیت میں بولنا چاہیے یا اس کنسپٹ کو لے کر آپ کیا کر رہے ہیں یا آپ کی ال جی صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے یا کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا ہم سارے پارشد ان میں سے میں بھی ایک پارشد ہوں جیسز بارڈ میں اولڈ سیٹی میں یہ پرابلم ہے میرے ہم سب بول رہے ہیں سرکار سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ریاشی علاقہ ہے وہاں وہاں شراب کی دکان نہیں کھلنی چاہیے خاص کر اولڈ سیٹی میں زیادہ پرابلم آ رہی ہم کو میں نے ان کو کہا کہ جی ڈی اے مارکٹ جو ملٹی کار پارکنگ بڑی وہاں دکانے ہیں جی ڈی اے کی شہر کی جتنی دکانے ہیں آرتہ سب وہاں کھول دیجئے تاکہ نیوسنس پیدا نہ ہو میری آج بھی صبح ڈی بگم صاحب سے بات ہوئی ہے ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہے میرے پاس ایک ڈیپ ڈیشن شکتین اگر سے آیا تھا میں نے ان کو بشوات دلائیا ہے وہ آج ڈی سی صاحب کو ملنے والے ہیں انہوں نے بروسہ دلائیا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا رینجمنٹ کر کے اور بھی جہاں جہاں کوئی ایسی بات ہے وہاں لوگوں کے بیچ میں کیونکہ پرابلم پھڑی ہو جاتی ہے جب وہ دکان کھولے گی دکان کے سامنے مرتن کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے پاس رہنے سے جن کے پاس ایک دکان ہے تو جن کے پاس اس چکر میں ہم نے نئی پالسی کے بارے میں نہیں سوچتا مجھے ہمیں یہ نہیں تھے کہ نئی پالسی ایمپلیمنٹ ہوگی نہیں ہوگی پرانیوں کے پاس ہی رہے گی اس کر کے ایسا ہاشواش میں یہ کام ہوا ہے پھر بھی ہم جنتا کے ساتھ ہیں جنتا نے ہم کو چنکے یہاں بیجا ہوا ہے ہم پورا پریاز کریں کہ جہاں جنتا کو پرابلم ہے اس کی پرابلم حل کی جائے سرکار دوارہ اور آنے والی جو پالسی آئے گی اس کے لئے ہم پورا جمہو شہر میں جس طرح میں کہا کہ ائر پورڈ میں دکانے ہوتی ہیں وہاں ہوتی ہیں کمرشل دکانے جہاں ہوتی ہیں جہاں مارکٹیں ہیں گورنمنٹ کی یا وہاں ہی یہ دکانے کھلیں جس طرح سے ریڈی زون آپ نے بنایا ہے یا جس طرح سے آپ ریڈی مال بنانے کا ابھی سوچ رہی ہیں اس طرح سے سیٹی سے باہر کچھ اس طرح کا ان کا پرملت کی جائے شراب کی دکانوں کا تاکہ عام لوگوں کو دکت نہ آئے ہم پورا ابھی سے شروع ہو جائیں گے ابھی نئی پالسی بن گئی آگے نئی پالسی پر کام چلے گا اس میں کیا کیا جوڑ سکتے ہیں مندر محصر گورن دوارہ سکول وغیرہ اس سے دو سو گز کی دوری جو بھی نامز ہوں گے ان کو بھی ہم امپلیمنٹ کروائیں گے اور اولڈ سیٹی میں پورا پریاز کریں گے جس طرح ریڈی مال کا ریڈی فال کا ہم سوچ رہے ہیں اسی طرح شراب کی دکانوں کا باندوار جاتے ہیں ائرپورٹ میں دکانوں نے ہوتے ہیں لوگ لیتے ہیں جاتے ہیں اس طرح کا ہم جہاں بھی جمہو مندروں کا شہر ہے جمہو کو ہم نے نشہ مخت کرنا ہے آلڑی اتنا نشہ ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے ہمارے چھوٹے بچے 30 سال کے بچے نشے کے قارن جا رہے ہیں اس سب کرتے ہوئے میں نہیں ہم سب 75 کے 75 کارپٹ اس کے لیے بول بھی رہے ہیں سنگرش بھی کر رہے ہیں اور بھی آگے جانا پڑا گا اس کے لیے ہم جنتہ کے ساتھ اور بھی آگے جائیں گے یہ تھے میر صاحب چندرمان گفتہ جی جینوں نے ہم نے ان کے آگے سوال رکھا جس طرح سے جمہو میں شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں مندیر کے پاس مسجد کے پاس یا سکولوں کے پاس تو اس پہ انہوں نے اپنا تحت کلیر کر دیا ہے کہ ہم سب ہی پارشدیسی کو لے کر جمہو پرشاہشن سے بات کر رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں رفتار جمہو جا جمہو جا بھارت